بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایمدرسہ ڈاٹ کام کے ایک اور ٹیٹوریل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرا نام ہے اسم جاوید اور اس ٹیٹوریل میں ہم لوگ جو چیز اچیو کر رہے ہیں وہ ہمارا ایک ٹیٹوریل ہے جو کہ ڈونیشن ڈی ویڈی میں شامل ہے ڈونیشن ڈی ویڈی کے بارے میں ہم لوگوں نے پریویس ٹیٹوریلز میں بھی تھوڑی تھوڑی بات کی ہے اس سے جو منی ہم لوگ جنریٹ کریں گے اس کو ہم لوگ کسی اچھے کام کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ جو ڈی ویڈی ہے آپ لوگ اس میں بہت سے پروفیشنل ٹیٹوریلز دیکھیں گے اور اس کو ہم لوگ ڈانلوڈ پر بھی اویلیبل کریں گے اور اس کے علاوہ اس کی جو ڈی ویڈی ہے وہ بھی اویلیبل ہوگی یعنی کہ آپ لوگ اس کو ڈانلوڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ فل ڈی وی ڈی اور اگر آپ لوگوں کے پاس اچھا کنیکشن ہے اور آپ لوگ اس کو ڈی وی ڈی میں بھی حاصل کر سکتے ہیں میں یہاں پہ آپ لوگوں کو اس کے کچھ والپیپرز دکھانا چاہوں گا جو کہ ہم لوگ نے اس میں کور کیے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے ٹیٹورز ہیں لیکن میں یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ جو والپیپرز ہم کو شیئر کرنا چاہوں گا like here we have photoshop manipulation جو photos کے ساتھ ہم لوگ کو manipulation کرتے ہیں اس کی جو changing ہے colors ہیں lighting ہے اس کے بعد آپ لوگ اس میں پیچھے background بناتے ہیں text لکھتے ہیں so these kind of things you can do with your images اس کو ہم لوگ as a poster بھی save کر سکتے ہیں as a flare بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ ایک لوگو design کریں گے which is 4a printing and packaging اور ہم لوگ اس میں جو colors اور اس کے جو shade ہیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ جو بھی ہم لوگ نے playing کی ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ دکھانا چاہوں گا in this tutorial اور اس کے بعد ہم لوگ نے jeans club logo جو ہے اس کو بھی design کرنا ہے in this dvd i hope کہ آپ لوگوں کو اس سے بہت سے ڈی ملیں گے تاکہ آپ لوگ کا selection سے shapes بنا سکیں گے اور آپ لوگ آگے جو بھی logos ہیں ان میں ایک new look دے سکتے ہیں we have path of love also یہ بھی ہمارا artwork اس کو ہم لوگ cover کریں گے in this dvd اور ہم لوگ اس کو basic سے start کریں گے اور اس کو ہم لوگ یہاں پہ آپ کے سامنے اس وقت آپ کو image نظر آ رہا ہے اس تک ہم لوگ اس کو achieve کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو searching wallpapers ہیں جس کو میں already بہت جگہ پہ upload بھی کر چکا ہوں ہم لوگ اس کو start کریں گے اور اس کو ہم لوگ بنائیں گے in this dvd اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ جو اردو text اکثر دیکھتے ہیں آپ لوگ اس طرح اس اردو text کو لکھ سکتے ہیں اس میں اور آپ لگا سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ لوگ image اس کو background کے ساتھ colorfully کے ساتھ mix کر سکتے ہیں یہ جو ٹوٹرول ہے اس کو ہم لوگ achieve کریں گے in this dvd اس کے علاوہ ہم لوگ یہاں پہ بہت سے text effect بھی کر رہے ہیں جس میں سے ایک آپ لوگ یہاں میں دیکھ سکتے ہیں e-midrissa power of learning online یہ بھی available ہوگا آپ کو اسی dvd میں اور آپ لوگ اس کو achieve کر سکتے ہیں photoshop میں جو آپ لوگ retouch images professionally with e-midrissa.com اس کے جو اس کے جو پارٹس ہیں both parts part 1 and part 2 اور اس کے علاوہ اس میں جو professionally basic tips ہیں جو professional tips ہیں وہ بھی آپ کو اسی dvd میں جو ہمارے پاس retouch images کا folder ہے وہاں پہ available ہوں گی اس میں میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی photography کے بارے میں اور تھوڑی سی جو image retouch اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو briefly اس میں detail دینا چاہوں گا اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بہت سے ایسے steps پتا چلیں گے جو کہ آپ کو help کریں گے آگے اگر آپ لوگ اس کو professional life میں استعمال کریں ہیں so this is our donation dvd اس کا مقصد ہے کہ ہم لوگ اس سے جو بھی money generate کریں اس کو کسی اچھے کام کے لیے استعمال کریں اس میں ہمارے پاس بہت سے ایسی چیزیں شامل ہیں اور بہت سے users جو ہیں وہ اس وقت ہمیں ہماری help بھی کر رہے ہیں and i'm very thankful to those who participate in this charity اور i hope کہ آپ لوگ آگے بھی اسی طرح کام کرتے رہیں گے ہم لوگ یہ جو tutorial ابھی achieve کریں گے اس میں ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے اور اس سے ہمیں کیا benefit ہے اس tutorial کا وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہمارے پاس یہاں پہ wallpapers ہیں اور i think these are 64 wallpapers ان 64 wallpapers کے اوپر میرا target ہے کہ میں یہاں پہ اپنا جو company logo ہے اس کو یہاں corner replace کروں اور اس image کو save کروں so it means کہ اگر میں اس کو کسی image gallery میں upload کرنا چاہتا تو میں اس کو watermark کر کے اس کے جو logo ہے یہ میں یہاں پہ place کر کے اس کو upload کرنا چاہتا ہوں so اسی طرح مجھے یہ تمام wallpapers ہیں ان کو watermark کرنا ہے ان کے اوپر اپنا جو logo ہے اس کو place کرنا ہے اور اس کے لیے photoshop میں normal جو users ہیں وہ اس کو drag کر کے photoshop میں لے جائیں گے اور یہاں پہ اس کے اوپر اپنا جو logo ہے اس کو place کریں گے اس کو adjust کریں گے اس کو save کریں گے اور اس طرح وہ ایک ایک file کر کے save کریں گے what if you have one thousand wallpapers اگر آپ لوگوں کے پاس ایک ہزار wallpaper ہوں گے تو آپ لوگ کیا کریں گے یہ بہت زیادہ ٹائم لے گا کر آپ لوگ اپنے جو wallpapers ہیں ایک ہزار wallpapers کے اوپر لوگوں کو place کریں گے اور place کرنے کے بعد آپ اس کو save کریں گے it's gonna take too much time so ہم لوگ کسی time کو save کرنے کے لیے اس tutorial پر اکام کریں ہیں ہم لوگ یہاں پہ جو logo use کریں گے that's gonna be it jennat which is our helping website it jennat dot com اور یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس project file ہے اس میں ہمارے پاس دو logo available ہے اگر آپ لوگ اس چیز کو achieve کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جو اپنا logo ہو کا کمپنی کا وہ logo ایک layer کے اوپر transparent background میں ہونا چاہیے اس کی جو layers ہیں وہ 2 3 4 layers ہوتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد ہم لوگ اس کا ایک action بنائیں گے ہم لوگ یہاں پہ ایک action بنائیں گے automatically ہماری اسی file it jennat dot psd کو read کرے read read کرنے کے بعد open کرے open کر کے جو ہمارا wallpaper ہے اس کے اوپر place کرے اور اس wallpaper save کرے یہ سارے steps ہیں ہمارا ایک action photoshop میں کرے automatically اسی file کو read کرے گا open کرے اوپن کرنے کے بعد جو logo ہے اس کو move کرے اس کو adjust کرے ایک position کے اوپر اور automatically open کرے automatically ان کے اوپر logo کو place کرے اور automatically اس کو save کرے so you can sit back relax and you can enjoy your coffee tea whatever you are doing so you can enjoy that photoshop automatically ان تمام wallpapers open کرے گا ان کے اوپر logo کو place کرے گا اور automatically save کرے گا اور آپ logo کو finally جو saved wallpaper ہے وہ ایک folder میں دے دے گا so this is what you going achieve so ہم لوگ یہاں پہ اسی file کو close کریں گے میں آپ بتا دے چلوں کہ ہم لوگ جب action record کریں گے تو ہم لوگ اس file کا source دیں گے کہ ہم لوگ اس کو read کر کریں گے تو آپ لوگ کا action کام نہیں کرے گا this is the key point for this tutorial کہ اگر آپ لوگ یہاں سے file کو move کریں گے تو آپ لوگ کا action ہے وہ کام نہیں کریں گے یہاں پہ میرے پاس دو میرے پاس یہاں پہ دو wall papers ہیں جن کو میں یہ action بنانے کے لئے استعمال کروں گا so you can remove them after making this action ہم لوگ یہاں پہ سب سے پہلے اس wallpaper کو لے کر آئیں گے اور یہاں پہ میں ایک new folder بناؤں گا اور اس folder کا میں نام رکھوں گا logo اور یہاں پہ میں new action رکار کروں گا which is gonna be IT جنرل logo and I'm gonna press record اب جو بھی step میں کروں گا وہ photoshop اس کو record کرے گا record کرنے کے بعد اس کو save رکھے گا اور میں جب اس کو play کروں گا تو automatically اس کو play کرے گا so I'm gonna double click here اور میں یہاں پہ ہمارے پاس یہ IT جنرل dot com logo ہے اس کو میں اپر کروں گا psd file اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ logo ہے available ہے اب ہم لوگوں نے یہاں پہ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو یہاں پہ نظر آئے گا کہ میں اس کو move کر دوں گا تو یہ action کام نہیں کرے گا so this is the first thing کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ اپنا جو logo ہے کو پہلے ہم لوگوں نے اس کو open کیا ہے اس کو select کیا ہے copy کیا ہے paste کیا ہے so ہم لوگ یہاں پہ اپنا جو logo ہے اس کو placed کر جگے kis بھی wall paper کے ساتھ mix نہ ہو so اب ہم لوگ نے یہاں پہ اس کو paste کیا ہے paste کرنے کے بعد open select all copy and paste paste کرنے کے بعد make sure that you can control go press and press layer 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 so we can layer 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 جو alignment options ہیں اس میں اس کو سب سے پہلے لے جاؤ align bottom اس کو میں یہاں پہ align کیا ہے اور میں اس کو کروں go align right edge total edge ہے وہاں پہ align کیا ہے اب ہم لوگ یہاں پہ جو logo ہے اس کو choose کرنا ہے choose کرنے کے بعد میں اپنے keyboard سے shift کو press کروں گا اور shift کو press رکھنے کے بعد میں یہاں پہ میں پہ keyboard پہ arrow keys ہیں میں ان کی مدد سے اس کو move کروں گا کیونکہ میں اس کو mouse سے move نہیں کروں گا so I'm going to press shift اور arrow key سے میں اس کو 3 دفعہ میں اس کو left کیا ہے اور اس کو میں 3 دفعہ up کروں so I'm going to place my logo here اب ہمارے بس یہ position ہے یہ Photoshop action میں save ہے اگر آپ کے پاس wallpapers ہیں وہ کچھ high resolution ہے کچھ low resolution ہے اس کے جو size ہے وہ change ہے but Photoshop is gonna adjust your logo here in this position اوکی اب ہم لوگ نے یہاں پہ اس کو place کرنے down so ہم لوگ نے اس کو merge کیا ہے so basically right now ہم لوگ نے جو steps کی ہیں ان میں یہ ہے کہ ہم لوگ نے so move کرنے کے بعد ہم لوگ نے merge کیا ہے so this is what we do اب میں یہاں پہ جاؤں گا to file and choose save اب میں یہاں اس کو merge کے بعد save رہا ہوں اور save میں جو quality ہے وہاں پہ لکھیں 12 which is maximum اگر آپ 12 کے ilاوہ کوئی number دینا چاہیں گے تو یہ آپ کو ایک error show کرے گا so i think you should go for 12 only اور اس میں جو maximum ہے و 12 ہے اور اس کا large file ہے ہم لوگ نے اس کو set کیا ہے تا کہ آپ لوگ کو اچھا result مل سکے baseline standard which is format options and i'm gonna press ok اور ہم نے اس کو save کیا ہے اب میں یہاں action اگر میں یہاں پہ ہمارے پاس یہ testing کے wall paper سے اس میں جاؤں گا تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ automatically یہاں پہ یہ ہمارا wall paper میں جو logo ہے place i'm going to close this Photoshop میں جاؤں گا میں اس کو close کروں گا اور اس file کو بھی close کروں گا now ہمارے پاس ہی دوسرا testing کا wall paper ہے اس کو open کروں گا اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا میرا action کام کر رہا ہے یا نہیں اب اس میں automatically ہمارے پاس یہ file ہے d new folder 10 it journal dot psd اس کو read کرے گا اس کو select کرے گا اس logo کو copy اور paste کرے گا اور اس کو جس طرح کرے گا اگر میں یہاں آپ لوگوں کو دکھاؤ اس wall paper کی resolution this is 1680 by 1050 اور اس کی جو ہے 1920 by 1080 ہے so اگر آپ لوگ اس کو arrange کرنے گے اپنے wall papers کو تو وہ آپ لئے بہت زیادہ چاہے اور آپ لوگ اس کے پر separately دو action بنا سکتے ہیں so اس نے automatically جو position ہم لوگ نے action میں دی تھی اس نے اس کے مطابق ہمارا یہ logo ہے اس کو place کیا ہے so it go اس اس کو save کیا تھا تو وہ اس tone پہ جتنے بھی wall papers ہیں انہی اندر وہ save کر دے 가 Because I have this copy میرے پاس ان تمام wall papers کی ایک جنت کو چوز کیا جائے اور اس میں سے ایک فولڈر ہے which is d new folder 10 میں wallpapers کا فولڈر میں سے وہ فولڈر کو پک کرے گا پک کرنے کے بعد اس کے اوپر یہ action apply کرے گا اور اس کو save کر دے گا اور close کر دے گا so i'm gonna press ok اب یہ جو processing ہے batch processing ہے یہ start ہے i can go on and i can enjoy my tea or coffee or something اور یہ automatically ان کو open کرے گا اور open کرنے کے بعد ان کو save کرتا جائے گا so these 64 wallpapers will open automatically ان کے پر logo place ہوگا اور وہ save ہو جائیں گے اسی طریقے سے آپ لوگ اپنے جو wallpapers ہیں ان کو categorize کر لیں گے categorize کرنے کے بعد ان کا جو size ہے وہ بھی آپ لوگ adjust کر لیں گے and then you have to just click some options آپ کے پاس actions بنے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو file میں چانا ہے batch processing میں جانا ہے اس کو source دینا ہے action اور اس کو آپ لوگ نہیں wallpapers کا جو folder ہے وہ شو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو ok press کرنا ہے اور open press کرنا ہے اور آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو اس طرح کرنا ہے اور آپ کے جو wallpapers ہیں ان کے پر لوگو جو ہے وہ place ہونا start ہو جائے گا i'm not doing anything and it's really nice کہ photoshop automatically open کرتا ہے اس کے پر لوگوں کو police کرتا ہے اور اس کو save کرتا ہے so یہ جتنے بھی wallpapers ہیں یہ automatically open ہوں گے and it's gonna take some time like لیکن اگر آپ لوگ اس کو one by one کرے ہیں تو it's gonna take too much time so یہ جو process ہے اگر آپ لوگوں نے اپنے computer میں باقی applications کو close کیا ہے like if you have torrent if you have facebook if you have a browser opens if you have software chatting yahoo msn skype آپ ان تمام applications کو close کریں گے photoshop کی جو جو properties ہیں اس میں اس کو اس کی جو ram ہے اس کو زیادہ کریں گے تاکہ اس کی memory زیادہ ہو اور اس کی جو performance ہے وہ بھی اچھی ہو اور اس کے بعد آپ لوگ اگر یہ step کریں گے تو آپ لوگوں کا جو system ہے وہ بھی hang نہیں ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو بس low configuration computers ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں stuck ہو جائیں کیونکہ اتنی زیادہ images کو open کرنا اور computer جب یہ کام کرتا رہے گا تو اس کی جو memory ہے وہ زیادہ use ہوگی اور وہ stuck بھی ہو سکتا ہے so make sure کہ اپنے اتنی بھی applications ہیں ان کو close کیا ہے وہ لوگ جو image gallery میں images کو upload کرنا چاہتے ہیں and they wish کہ ان تمام wallpapers کے wallpapers کے اوپر ان کا logo ہو so they can use this so یہ جو ہے یہ automatically تمام wallpapers کو place کر دے گا so let's see here so یہاں پہ اس نے automatically یہ جو ہمارے پاس wallpaper ہے ان کے اوپر جو logo ہے وہ آپ لوگ دے سکتے ہیں ہم لوگ نے ہمارے پاس یہ جو last 1 یا 2 منٹ کا time ہے اس میں ہم لوگ نے 64 images کے اوپر wallpaper کو place کیا ہے and i can upload these all wallpapers on many websites for galleries and there are so many things on which i can upload these wallpapers so یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس wallpaper ہے اس کا size وہ چھوٹا ہے اور اس کا جو logo ہے اس کو اس نے یہاں پہ place کیا ہے but applications car یہ یہ میں نے سکتاب بھی دارے میں سکتاب بھی دارے میں